یہ چھوٹی سی جو میں نے آپ کو مارک ویلر کی سٹیٹمنٹ سنائی جو کہ کینیڈا کے امیگریشن منسٹر ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ون لاک یعنی کہ ون ہنڈر تھاؤزن کنسٹرکشن ورکرز کی ریکوائرمنٹ ہے ورکرز ہے مراثر مزدور نہیں ہے ہر ڈومین اور ہر کیٹیگری کے اندر جابز ہوں گی کنسٹرکشن کی جو اس وقت شارٹیج ہے نا وہ یو ایس یوکے کینیڈا یورپ ہر جگہ پہ موجود ہے تو اگلے کچھ سالوں میں آپ کو کنسٹرکشن کے ویزے ہر ملک کے لیے بہت نظر آئیں گے لیکن فیلحال میرا فوکس کینیڈا ہے اچھا اب کینیڈا میں ہے یہ کہ انہوں نے آگے یہ بتایا جو میں نے آپ کو نہیں سنوایا کہ دیفنیٹلی یہ سارے کینیڈا سے نہیں ہوں گے آوٹ فیٹ کینیڈا بھی ہوں گے میں آپ کو اس سے آگے بتا دیتا ہوں جو منسٹر صاحب کو بھی نہیں پتا کینیڈا میں نا کنسٹرکشن ورکر وغیرہ اور اس سے ریلیٹڈ یہ جو ویلڈر شیلڈر اور میسنز اور سوپروائزرز انجینیرز یہ بہت شارٹ ہے جو وہاں پر ان کو باہر سے لینا پڑے گا اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس چیز کو ہر کنسلٹنٹ پاکستان انڈیا یو اے ای کا یوں ایکسپلائٹ کرے گا کہ جیسے یہ ایک لاکھ نوکرییاں صرف پاکستان کے لیے ہیں یہ ایک لاکھ نوکری صرف بنگلہ دیش کے لیے ہیں انڈیا کے لیے ہیں یا یہ ایک لاکھ نوکری صرف یو اے ای میں بیٹھے لوگوں کے لیے ہیں اور یو اے والے ذرا خاص طور پر احتیاط کریں کہ جو یو اے ای کے کنسلٹنٹ ہیں وہ جو اتنے بھاری بھاری کرائے اور ایمپلائیز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں سیلس پر وہ انہوں نے آپ میں سے نکالنی ہے ایک تو ان کی فی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ انڈیا پاکستان سے کوئی کنسلٹنٹ لیں گے نمبر ٹو ان کا اپجیکٹیو ہوتا ہے کسی طرح سے بھی بندہ گھیرنا تو اس کام سے بچیں جو میں نے آپ کو طریقے بتائیں ہیں کہ آپ جوب کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے دھرو یا خود کریں یا آئیلڈز کی فیز کے ایکولینٹ اگر آپ نے لائف میں ایک رسک لینا ہے چانس لینا ہے جیسے آپ آئیلڈز کرتے ہیں لیکن ہمیشہ آپ اس میں پاس نہیں ہوتے تو وہ آپ ہم سے بھی اپنی پروفائلنگ کروا کر نیکسٹ ون یئر تک کے لیے جو جوب کینیڈا میں اس ڈومین میں آئیں گی اپلائی کروا سکتے ہیں تو اس لیے خبردار رہے ہیں یہ ایک لاکھ نوکریاں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں نہ کہ پاکستان انڈیا کے لوگوں کے لیے ہیں